فرمایا بندے پر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی پانچ اہم نشانیاں ہیں نمبر ایک جس بندے کے دل میں علم اور اہل علم کی محبت آ جائے وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند فرماتا ہے اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے نمبر تین چھوٹی مٹی آزمائش غم فکر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے دکھوں کو پیدا کر دی اگر یہ غم نہ ہوتے تو ہماری گناہ کیسے جھڑتے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ فلاں بندے کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالوں وہ ہے بھی گنہگار بدکار ہے سیاہکار ہے اس کے اندر بڑے بڑے گناہیں خطائیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کو جنت میں ڈالوں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس بندے کو ہوتا تو وہ محبوب بند ہے لیکن وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اس کو پاک و ساو بنانے کے لیے اسے دکھوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے وہ دکھوں کی بٹھی میں آزمائشوں کی تکلیفوں کی بٹھی میں جل جل کے اس کے تمام گناہ جل جاتے ہیں وہ پاک و ساو بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا کر دے نمبر چار اگر آپ کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے آپ کے دل میں اگر مومن کے لئے خیر خواہی آ جائے آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لئے خیر خواہی آ جائے تو پکہ یقین کر لینا خوش ہو جانا اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گئے نمبر پانچ اگر تم ہی دن میں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ ادا کرتے ہیں با خوشی کرتے ہیں فرض سمجھ کرتے ہیں تو خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گئے